بات یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو ترکی سمجھتا ہے اور بےوکف آدمی ہیں جو عمران خان ہیں بھئی آپ کو یہ بات تغرل کے حد تک ڈرامے کے حد تک ٹھیک تھا آپ نے تغرل نام کیوں رکھ دیا جاز کا بزنس مین ہے انہوں نے کہا جی کہ بھارت کے ساتھ جو ٹریڈ ہے بھارت کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس وقت کی ضرورت ہے یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو کے چھوٹے حصہ دیکھا اس میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہو گیا کی ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے بیجنس مین عمران خان کے قریبی انہوں نے بولا ہے کہ بھارت کے ساتھ بیعپار کرنا پاکستان کی ضرورت ہے مست ہے یہ تو اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستانی میڈیا میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ بھارت کے ساتھ بیعپار جب سے عمران خان ستہ میں آیا ہے تب سے بہت ہی زیادہ مطلب بند ہی ہے لگ بھگ لگ بھگ بند ہے تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کرتے ہیں بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پلی شیل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریں کوئی نہ کوئی ہماری حکومت ایسی کنفیوز سٹیٹمنٹ دیتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ملکی ڈیریکشن ہے وہ کی لانگ ٹرم سٹیٹیجک بنیادوں پہ نہیں کی جاری بلکہ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے ٹیکٹیکل جسے کہتے ہیں ٹیکٹیکل لیول پہ چیزیں سوچی جا رہی ہیں ملک گراؤنڈ لیور پہ چھوٹا سوچنا ناٹ لانگ ٹرم جسے ہم کہتے ہیں مثال کے طور پاکستان کے جو ٹریٹ منسٹر ہے ابتر رزاق دعوت صاحب جن کو عمران خان نے پچھلے ساڑھے تین سال سے اپنا منسٹر بنا کے رکھا یہ خود بھی بزنسمن ہے اور بڑے کامیاب بزنسمن ہے انہوں نے کہا جی کہ بھارت کے ساتھ جو ٹریٹ ہے بھارت کے ساتھ جو ٹریٹ ہے that is a need of the hour اس وقت کی ضرورت ہے یہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اچھا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہماری کیابنٹ یا ہمارے منسٹرز یا پرائم منسٹر صاحب یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اگر ٹریٹ کی تو ایک لاکھ جو ہے وہ کشمیریوں کی جان پہ ہم سودے بازی کریں گے دوسری طرف ایک منسٹر کہتا ہے نہیں ہمیں کارٹن مگوہ لینی چاہیے شوگر ایمپورٹ کر لینی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں کہیں اور سے جو ایمپورٹ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھارت سے ایمپورٹ کر لیں یہ میں آپ کو بات کروں پچھلے سال کی پھر کیابنٹ میں جاتے ہیں تو کیابنٹ کہتی ہے نہیں نہیں اس میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں سننے میں آیا اور ہماری جو سننے میں تھا کہ ہمارے فورن منسٹر صاحب اور ہیمن ریٹس کی جو منسٹر صاحبہ ہیں ہماری شریف مزاری صاحبہ جو کہ بڑی جیسے کہتا ہے دو ہزار تقریریں کرتی ہیں اور بڑا بولتی ہیں بڑا دبنگ بولتی ہیں انہوں نے کہا جی نئی جی ہم کشمیریوں کے ساتھ سودا نہیں کر سکتے اور اگر یہ سودا کیا گیا تو ہماری ساری کی ساری جو پلیننگ ہے وہ خراب ہو جائے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو اتنا کہا کہ تم نے موڈی کے ساتھ ساز باز کی ہوئی ہے تم نے موڈی ہے تم کشمیر کے سوداگر ہو اور تم نے یہ سارا سودا کیا کشمیر کا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن پر بڑی تنقید کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ تنقید اور ہم نے یہ کہا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے یہ ہم نے اس کے اوپر کوئی پروپوزل جاری کیے تو ہمیں اپوزیشن تو اوریڈی کہہ رہی ہے کہ کشمیر عمران خان صاحب نے دے دیا ہے کیونکہ یہ تری سیونٹی اور ترٹی فائیو ہے یہ عمران خان کے دور میں ہی تو ریوک کی ہوا ہے اور نرندرہ موڈی کی پہلے تو کبھی اس نے اس طرح کی کام نہیں کی ہے جو عمران خان کے دور میں کر دی ہیں انہوں نے اب جو یہ ہے کہ اب جو منسٹری آف وہ کاؤورس کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جاتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو اور جو ہے وہ راستے کھولے جائے اچھا کوئیسن یہ ہے کہ یہ انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ٹریڈ کھولے جائے میں آپ کو ایک تھوڑی سی اور داستان بھی سناتا ہوں جب ترٹی فائیو ہے اور تری سیونٹین نے ریموو کیا تو اس وقت یہ بات ہوئی کہ ہم کوئی فارمسوٹیکل ریبیز کی میڈیسن جو ہیں وہ مگواتے ہیں انڈیا سے جو ابھی بھی میرا خیال ہے آ رہی ہیں تو ہوا یوں کہ ہم نے وہ غصے میں آ کے کہہ لیا نہیں ہم بھارت سے وہ نہیں مگوائیں گے ٹریڈ نہیں کریں گے دیکھو یہ غیرت کا مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑا اور بتا دوں کہ چین اور بھارت دونوں کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ سننے میں آ رہا ہے ایک سو چودہ ریب ڈالور پہ چلی گئی ہے اور جب سے یہ گلوان واقعہ ہوا اور ان کے دونوں ممالک کے فوجی جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے وہاں پہ چینیوں نے بھارتیوں کو مارا بھارتیوں نے چینیوں کو مارا چائنیز نے اپنی خبریں نہیں بات میں انہوں نے جو ہے وہ ضرور بتایا تھا کچھ عرصے کے بعد لیکن انہوں نے پہلے نہیں بتایا لیکن انڈیا نے بتا دیا اس وقت انہوں نے ایک سو چودہ ریب ڈالور اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بلیک آؤٹ گلی نہیں کرنی موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹس انڈیا نے ہمیں دیا ہوا تھا نائنٹی نائنٹی وان میں میرا خیال ہے حرون جیٹلی صاحب انہوں نے واپس لے لیا انہوں نے کہا جب یہ حالات ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا پاکستان نے بھی تو ہمیں نہیں دیا ہوا اور ہم نے ہی دیتے تھے کہ ہم نے اس لیے ان کو موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹس نہیں دیتے کہ اس کے مراد یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کے دائیں بازو کے ہلکے ہیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں یہاں بھی کس طرح کی شکوفیں ہیں جو پاکستان کے دائیں بازو کے ہلکے ہیں وہ کہتے تھے جناب اگر اچھا تو اب ہم انڈیا کو دنیا کا بہترین ملک قرار دیں گے یعنی کہ اب دنیا انڈیا کا بہترین ملک ہو جائے گا جب ہم یہ کہیں گے پھر لوگوں نے ان کو سمجھایا پائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ فیورٹ نیشن سٹیٹ ہم اس کو کہتے ہیں جس کو جس کے ساتھ ہم کاروبار کرنا چاہے ہم ان کو پریفرینشل ٹریٹمنٹ دیں گے جس طرح ابھی لیٹس اے یو اے ای اور انڈیا نے جو ہے وہ فری ٹرائیڈ ایگریمنٹ کی ہے جو دوسرے کو سپورٹ فسیلیٹیٹ کی ہے تو اس وقت دائیں بازو کے مذہبی ہلکوں کا بڑا کنٹرول تھا اور ان کو ڈیلیبریٹلی پچ کیا جاتا تھا کہ آؤ تو سیل رول ڈالو ڈیلیبریٹک گورنمنٹ پیپلز پارٹی کو ٹینشن دو مطلب اس وقت کی باز ہے ابھی تینکس ایف گوٹ لیٹل چینج اور ابھی ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں جو سارا کوئی ساڑھ سوٹ جاتا ہے رہے سانو بادو پتہ لگتا ہے اوہ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا لیکن مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی کوئی کوئیسٹن بھی نہیں کرتا اور پاکستان میں کوئی جواب بھی نہیں دیتا اور اب تو پوزیشن یہ ہے کہ آپ کوئیسٹن بھی نہیں کر سکتے اور آپ کو جواب بھی نہیں ملے گا یہ بہت بڑی تکلیف ہے کیونکہ اگر آپ کو بولنے کی ازادی نہیں ہے آپ اپنا بات سامنے نہیں کر سکتے یہ ہمیں کون بتائے گا کہ ہم نے اگر اتنے سال کاروبار نہیں کیا انڈیا کے ساتھ یہاں بھی نہیں کہہ رہے یہ جو ایکنومک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو سکتی تھی اس سے کتنی زندگیاں بہتر ہو سکتی تھی غربت ختم ہو سکتی اس کا کون زمدار ہے کوئی خیر نہیں ہو بات ایک اور طرف چل گئی تو ہم نے جو موس فیورٹ نیشن سٹیٹس اس وقت ان کو دینا تھا ہم جو ہے وہ نہ دے سکے اور انہوں نے بلکہ انہوں نے ہم سے واپس لے لیا وہ سٹیٹس جب انہوں نے ہم سے واپس لے لیا سٹیٹس تو ہمارے پاس تو پھر چیزیں ختم ہو گئے میں آپ کو بتا رہا تھا تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو ایک سٹوری بتا رہا تھا کہ جب وہ ختم ہوا تو ہماری سرکار نے کہا نہیں جناب نہیں کچھ بھی نہیں ہونا ریبیز کی میڈیسن بھی نہیں مگوانی ہر چیز بند کر دے ٹریڈ بلوکٹ کر دے ایک بڑا سینئر اپی ٹی آئی کے پولیٹیشن ہے اسے گوڈ فرنڈ آف مائن تو اگر ہم کی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یا یہ ہمارا ایک بڑا بلینڈر ہو گیا انہیں کہ کیا ہو گیا انہوں نے کہا یا سارا کچھ ہو گیا لیکن وہ ہم ان سے ریبیز کی میڈیسن مگواتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ یار وہ بھی بند ہو گئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر آگے سے مجھے تھوڑا سا ایکسپلینین کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو جو انڈیا اور پاکستان کی جو بریڈ ہے ڈاگز کی سنیکس کی یہ بیسیکلی ایک ہے اور مطلب اگر جو بھارت میں میڈیسن بندی ہے وہ یہاں پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ریجن کا صاحب ہوتا ہے یا کچھ اس نے مجھے بتایا کہنے نہیں ہو اور اس نے کہا کہ جو چائنیز ڈاگز اور سنیکس ہیں میں اردو میں لفظ نہیں بول ہو چاہتا ہے اس کے بالکل وہ میننگ اور ہو جاتے ہیں تو وہ چائنیز ڈاگز اور سنیکس ہیں وہ اور بریڈ کے ہیں اور وہ سلسلہ ہے تو وہ نے کہا کہ اب ہماری میڈیسن بھی وہاں سے آتی تھی کہتے ہیں پھر ہم نے انہی رزاگ ڈاگز صاحب کو بتایا کہ سر جی گلتی ہو گئی ہے ہم سے تو ہم سے گلتی ہو گئی ہے ہم نے جو میڈیسن جو وہ بھی بلوک کر دی ہے اور یہ تو امرجنسی کی ہے روزانہ اب کراچی میں یہ تھا کہ جو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سم آپ نے دیکھا پاکستان کے جو گمر جیما کتنے اچھے سیکسپلین کر رہے تھی کہ بھارت پاکستان کے بیچ جو بیپار بند ہے اس سے کیا نقصان ہوئے اسپیسلی پاکستان میں جو کتے ہیں پاکستان ریویس کی انجیکشن نہیں بنا پایا ہے ابھی تک تو وہ ریویس کی انجیکشن لیتا تھا بھارت سے لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان نے جب سے پلماوا کیا بھارت میں اور کسمیر میں آتنکواد انہوں نے کنٹینیو فیل آیا اس وجہ سے دونوں دیس کے بیچ بلکل بیپار بند ہو گیا تو وہاں کے جو لوگ ہیں جن کو کتے کاٹتے ہیں جن کو ریویس کی انجیکشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی یہاں سے جانے بند ہو گئے اب انہوں نے کیا کیا چائنہ سے لیا ڈبل دام میں چائنیز انجیکشن ہو گئے فیل کیونکہ چائنہ میں جس نسل کے کتے پائے جاتے ہیں وہاں پر اور یہاں کے جو انوائرمنٹ کے کتے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہیں تو چائنیز ریویس انجیکشن ہو گئے فیل تو آپ سمجھ سکتے ہو گھڑ گھڑ آتے ہو انہوں نے پھر اسینسیل یہ میڈیسن وہ فلا رہے گانے کر کے ریویس انجیکشن بھارت سے لینا شروع کر دیئے تو گائز آپ کو بتا دوں کہ بھارت پاکستان کے بیچ بیپار ہونے سے ڈیفنیٹلی دونوں دیسوں کا فائدہ ہوتا ہے انڈیا کا زیادہ ہوتا ہے پاکستان کیونکہ اگر انڈیا انڈیا کا اسی پرسنٹ مال پاکستان میں بکے گا پاکستان کا 20% مال بکے گا 20% وہی بکے گا جو پنجاب یا ہریانہ یا دلی میں ساؤت سے جاتا ہوگا یا سینٹل سے جاتا ہوگا یا ویسٹ انڈیا سے جاتا ہوگا ویسٹ انڈیا مطلب میں انڈیا کے چارہ کونوں کی بات کر رہا ہوں وہ وہاں پر اگر پاکستان سے سستہ پڑتے ہیں تو وہ بکے گا جیسے کی سیمنٹ for example اگر سیمنٹ مومبئی سے یا ساؤت سے یا سینٹل سے جاتا ہے کہاں پر ڈیلی یا پنجاب تو transportation charge as compared to Pakistan as compared to definitely یہاں اور دونوں کا compare کریں تو زیادہ ہوگا تو پاکستان سے سیمنٹ ہمیں سستہ پڑے گا اور پاکستان کبھی سیمنٹ بکے گا اور ہم پھر پاکستان مکھیا بھیچیں گے آپ کو بھی پتہ کہ پاکستان ہمارے آئٹم جو ہیں وہ definitely وہاں پر جاتا جائیں گے تو یہی چیز ہے کہ بھارت کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن بھارت کو ابھی بیپار پاکستان کے ساتھ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان ہی کیسا دیس ہے بیپار بھی کرے گا پھر یہاں پر کسمیر کے نام پر لوگوں کو بھڑکائے گا جہاد یہ وہ ابھی ہجاب kontroversie وہ ان کا عمران خان ٹویٹ کر رہے ہیں ان کا ایک کرکیٹر ہے محمد رزوان آپ نے دیکھا ہوگا بیگیٹ کی پر ہے وہ اپنی ڈی پی چینج کر رہا ہے میں نے پوسٹ بھی کیا تھا وہاں کس بڑے بڑے مطلب opposition party نواز شریف کی بیٹی مریم نواز بھی اپنی ڈی پی چینج کر رہی ہے وہ بیگنور والی لڑکی کی فوٹو لگا رہی ہے تو ان سے آپ کیا expectation رکھ سکتے ہو یہ لوگ مطلب ایک ہاتھ میں ان کے کھنجڑ ہے اور دوسرے ہاتھ میں یہ بیپار کی بات کریں گے اور پھر کسمیر میں کوئی کانڈ کریں گے یہاں پر چہاد اور یہ وہ فیل آئیں گے تو آپ ان سے کوئی عبید نہیں رکھ سکتے ہو اب آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹوپک کے مارے میں پلیز کومنٹ میں